ملتین و حضرات خدا یوسف علم سی کے بابرکت زندہ اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں کلمکار انٹرنیشل کے عدبی سماجی اور ثقافتی چینل پر آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بات کریں گے کہ فنی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کہ فنی تعلیم کی یعنی ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کی اہمیت کیا ہے اور ضرورت کیا ہے اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے اس زمانہ میں اس وقت اس دور میں اور میرے ساتھ آج ہیں جناب ڈاکٹر بشیر خزان نگان صاحب میں آپ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ وہ کیلیفورنیا یو ایسے میں مقیم ہیں اور آپ نے یہ جو پنجابی کے جتنے بھی ضبور ہیں ایک سو پچاس ضبور ہیں ان کا متعدد مزامیر کے انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا کمپوز کیا اور یہ یوٹیوب پہ اویلیبل بھی ہے اور ایک کتاب تھی جہاں ڈاکٹر نہیں ڈاکٹر بشیر خزان صاحب نے ان کا ترجمہ کیا اردو میں صحت رسالہ جو تھا سیون سری ایڈیویٹسٹ کا آپ اس رسالے کے چیف ایڈیٹر رہے اور بہت خوبصورت کام کیا اور رسالے کی جو وہ خود بتائیں گے کہ کتنی زیادہ تھی اس کی پبلیکیشن اور اس سے کتنی اور بڑھ گئی اس کے بعد آپ اب سے لے کر آپ نے تقریباً کوئی تیس سال سے غریب بچوں کی انہیں اقدر بچوں کی مستحقین بچوں کی مستحق بچوں کی سپورٹ کرتے ہیں تعلیم میں اور ان کو خاص طرح پر وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکنیکل آجوکیشن کو دی جائے فنی تعلیم دی جائے اور آج تک انہوں نے تقریباً چھ ہزار بچوں کی سپورٹ کی ہے جس میں گجرہ والا ٹیکنیکل سکول میں بھی بچے گئے ہیں راکٹ صاحب اور بہت سے دوسرے بچے بھی اور میں نے خود ایک ہم نے بچہ بھی جا لیکن بدقسمتی اس کی کہ وہ وہاں پہ ٹھہر نہ سکا تو اب جناب آپ نے سات کتابیں بھی لکھی جار صاحب اور میرے جتنے بھی ناظرین ہیں تو راکٹ صاحب نے سات کتابوں کے مصنف ہیں تو خدا انہوں نے ان کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے اور میرے یہ بڑی میرے لیے بڑی عزاز کی بات ہے کہ میرے میں ان کا نام اور میرا نام ایک ہی ہے خوشکبری دینے والے ہم خوشکبری دیتے ہیں اور خوشی کی بات بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھلائی کی طرف آئیں اور ہم چاہتے ہیں کہ خدا ویسی اللہ علیہ وسیحی راہ ہے حق کا اور زندگی ہے مجھے جب یہ میں بات کرتا ہوں جی اور دوسرے مہمان ہیں میرے ساتھ ان کے آواز آئے گی تو آڈیو آئے گی ویڈیو نہیں آئے گی جارج پتر صاحب ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ نے تقریباً اٹھائیس سال کارنمنٹ بہاول کارنمنٹ سکول بہاولپور میں تعلیمی ادھارے میں انتظامیاں ایڈمن کے طور پر کام کیا ہے اور پھر اپنا سکول بھی ان کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ اپنا ایک سکول بنایا انہوں نے پرائیویٹ سینٹ پیٹرز سکول دو دار چھے میں شروع کیا تھا ان کے چھوٹے بھائی اس کو چلاتے تھے اور لیکن آج جو میں خود وہ پرنسپل ہیں اور ایڈمنسٹیٹر ہے سکول کے تو یہ تعلیمی کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیم یا معلم ہے ایک پیغامرانہ شعبہ ہے ہم لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں لوگوں کی فارمیشن کرتے ہیں کریکٹر فارمیشن کرتے ہیں تو میں نے جارج صاحب کو بتا ہے میں نے تقریباً تیرہ سال ہائی سکول میں بڑھا ہے سینئر ٹیچر اور میرے پاس نائیتھ اور ٹینتھ کلاسز تھیں بڑی تو میں نے دیکھا میں دیکھتا ہوں کہ ہم لوگوں کے بہت قریب ہوتی ہیں جو اسازہ کرام ہے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں اور لیکن والدان کے قریب ہوتے ہیں بچوں کے قریب ہوتے ہیں آپ کے پاس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ نئی نسل کو تعلیم دے رہے ہیں ان کی کریکٹر فارمیشن کرتے ہیں ان کو زندگی کے اصول و زوابت سکھاتے ہیں زندگی کیسے گزارنی ہے تو ڈاکٹ صاحب بھی ایسا بہت کام کرتے رہے ہیں اپنے اس صحیح رسالہ کے حوالے سے بھی اور آپ نے پڑھایا بھی ہے اور آج وہ اس اس قابل ہوئے اس کے بعد کہ انہوں نے اتنے بچوں کی مدد کی سپورٹ کی تینکیو سو مچ ڈاکٹ صاحب بہت شکریہ سارا آپ کہانے کا اور جور صاحب ہمارے ہمارے ساتھ ہیں آڈیو میں جی ڈاکٹ صاحب پہلی جو بات ہم کرتے ہیں کہ تعلیم جو ہے تھوڑا صاحب اپنے بارے بتائیں کہ جو تعلیم ہے یہ کرتی کیا ہے بیسیکلی اور تعلیم جو ہے وہ ظاہر ایک پوری دنیا میں جو ایڈکیشن ہے ایک سسٹم ہے اور کسی بھی ملک کا قوم کا جو دارمدار ہیں تعلیم یافتہ لوگوں پر ہوتا ہے ان میں جاہل سوری انپڑ نہیں ہوتے جاہل میں نہیں کہتا ہوں ان کو انپڑ نہیں ہوتے بلکہ وہ پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو قوموں کی زندگیوں کو تبدیل کرتے ہیں قوموں کو کامیابی کے دھارے پر لاتی ہیں جی ڈاکٹ صاحب آپ نے وہ لفظ جاہل اور انپڑ کے بولا ہے پتہ نہیں ان میں سے کیا ہے لیکن یہ کسی نے کہا ہے اپنی حالت کا بھی اندازہ نہیں ہے مجھ کو اپنی حالت کا بھی اندازہ نہیں ہے مجھ کو میں نے اوروں سے سنا ہے کہ پریشان ہوں میں اس کو آپ جاہل کہلیں انپڑ کہلیں تو جو بھی آپ کہلیں لیکن ایسے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی حالت کا اندازہ نہیں ہے کچھ دیر پہلے مشاہدے میں ایسی بات ہوئی تھی یا تو کسی نے میرے ساتھ اتفاق نہیں کیا تھا نہیں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم تو یہ کر رہے ہیں ہمیں تو یہ موقع ہمیں لوگوں کو ہیں اگر اثر رسوخ ہے آپ کے پاس اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ یہ چیزیں خرید سکتے ہیں اثر بھی خرید سکتے ہیں اپنی ایڈبیشن بھی خرید سکتے ہیں لیکن سب کے پاس یہ باتیں نہیں ہیں تو ہمیں اپنا پتہ جن کو جن کو مسئلہ ہے ان کو پتہ ہو کہنے گے یار اسی ٹھیک تھا سانوں کو جنہیں ساڑھے بزرگ بھی ہیں جیسان تھے اسی بھی ہیں جیسان تھے اگر ہوں ہی ہیں جیسی حالتی ہیں جیسے جیسے کہ خدا نے ہمیں ایسی تکلیف میں رہنے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے اور یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی نہیں یہ بات نہیں ہے بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم خوش ہوں خرم ہوں پھلیں بڑھیں زمین کو معمور کریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم خود پڑھتے پلتے نہیں ہیں خوش نہیں خوشحال نہیں ہیں صبح سے لے کے شام تک ہمارے بزرگ منت کرتے ہیں اور آج کے حوالے کے مطابق جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ فنی تعلیم تعلیم تو تعلیم ہے وائے فنی فنی کا مطلب یہ ہے کہ میں جیسے آپ نے بتایا ہے کہ گزشتہ تینتی سال سے اس مسئلے میں مقتلا ہوں اس کوشش میں ہوں کہ ہمارے لوگوں کے پاس تعلیم ہو اور یہ انیس سو نوے میں ہوا تھا جب جنگ شروع ہوئی تھی کون سی تھی کوئیت کی کوئیت سے حملہ کیا تھا عراق نے میرا خیال ہے تو ہمارے ادھر کے صدر نے امریکہ میں اس نے کہا کہ پنور ملک میں دعا کی جائے کہ اس مسئلے میں ہمیں نہ پڑنا پڑے لڑائی نہ کرنی پڑے ہم اکٹھے ہوئے دعا کی بڑا مزہ آیا تو ہم نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے تو ہم نے کہا کہ چلو ہم ہر ہفتے ایسا کیا کریں گے تو ہم کبھی بھی ہم دعا کرنا روکا نہیں ہے تو ہمارا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب دعا بنگی کرتے ہیں تو اس میں چندہ بھی کلیکٹ کرتے ہیں تو چندے کے بارے بات یہ ہے کہ ہم اس کا کیا کریں چندے کے بارے کیا کریں اور اگر ہم ڈونیشن اور دینا چاہے تو what should we do کسی نے کہا جی ان کو پیسے بھیجا کریں پیسے بھیجنے سے ان کے مسئلے حل ہو جائیں گے تو بڑی بیس و تقرار کے بعد یہ ہوا کہ نہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے پیسے دوسری کلو گے تو انہوں نے بیجنی بند ہوئی ہے انہوں نے فلانا بند ہویا بمار ہو گیا ہے آٹا مکے آئے انہوں نے نہیں پال دی بھائی انجے ہوئے ویاہ ہونے نے کپڑے لینے نے بغیرہ بغیرہ ضرورتہ جڑیاں نہ کہنے کھڑاں کون دیا رہے تو ایسے کرو ہم ان کو کیوں نہ پیسہ کمانا سکھائیں بلکل پیسہ ایسا کمانا پکڑنیاں سکھائیں مچلیاں پکڑنیاں سکھائیں تو یہ چینیس سینگ تھی چینیس سینگ تھی کہ اگر آپ نے کسی بھوکے کو ایک مچلی کھلا دی ہے تو دن بھر کا کھانا آپ نے ان کو دے دیا کھلا دیا ہے موت کر دی ہو گئی ان کی لیکن اگر آپ ان کو مچلی پکڑنا سکھا دیں تو عمر بھر کی روٹی آپ نے انہیں دے دی ہم متفق ہوئے اور یہی ہم نے کیا تو ہم یہ کرتے آ رہے ہیں لیکن کچھ سالوں سے میرا بیس سالوں کی بات ہے کہ ہم نے کہا یہ نیری تعلیم جو ہے وہ بھی کام نہیں کر رہی میں نے خاص طور پر یہ پچھلے دنوں میں جب بادامی باغ میں مسیحوں کے گھر جلے تھے آپ سب کو انسیڈنس یاد ہوگا جی 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 میں یہاں سے گیا تھا with the intention اس نیت سے کہ میں وہاں کے بیس بچوں کو نرسی کے لیے نرسی کے لیے بھی اور اس وقت نرسی کا ہمارے ذہن پہ بڑا اثر تھا کیونکہ ہماری اکثر لوگوں کے بندے یا خواتین بھی نرسی تھی اور سکسیس فل تھے اور جہاں کہیں بھی وہ ہیں دنیا کے کسی ملک میں انکلوڈنگ پاکستان تو وہ اچھے بھلے کھاتے پیتے اپنے گزارہ کرتے ہیں فیملی کا فیملی کو اچھا سپورٹ کرتے ہیں تو ہم نے کہا کیوں نہ اس میں کیا جائے تو ہم نے پھر نرسی کو خاص طور پر ترجیح دی ہائی سکول وہ بھی ساتھ تھا کیونکہ جب تک وہ نہیں کریں گے تو نرسی میں کیسے آئیں گے ہم نے نرسی میں کیا اور ہم بڑے کامیں آپ تھے نرسی کے سکول تھے ہمارے وہاں کراچی میں سیمنڈے تھا سکول ہولی فیملی تھا اور پرائیویٹ سکول تھے لائک سیٹ پیٹر سیٹ جیمس کے کے سکول آف نرسیگ نیو لائف سکول آف نرسیگ جنام سکول آف نرسیگ تھا تو ان سکولوں میں بچے ہم بھیجا کرتے تھے اور بھی بھی ورہی ہیپی باؤوٹ ایٹ اور ہمیں مسئلے ہونے شروع ہو گیا آگے سے انہوں نے ایف ایسی ریکوائر کرنی شروع کر دی اور ہمارے اکثر بچے سائنس میں اتنے اچھے نہیں تھے اور وہ جو کرتے تھے ان کے نمبر اتنے نہیں اچھے ہوتے تھے تو اب تو جنرل نرسیگ فیز آؤٹ ہو گئی ہے ختم کر دی گئی ہے اس کی جگہ انہوں نے بی ایس این کر دیا ہے تو ہمارے اکثر سکول جو تھے ان کے پاس یہ لائسنس نہیں ہے نرسیگ پڑھانے کا ابھی تھوڑے تھوڑے شروع ہوا ہے جنہیں کہ کوئٹے کا ریسنٹلی ان کو سکول آف نرس ان کو ملا ہے لائسنس کراچی سیون ڈے کے پاس نہیں ہے ہولی فیملی کے پاس ابھی تک نہیں ہے پرائیوٹ سکولوں کے پاس ہے اور ادھر ہمارا لاہور کا جو تھا یو سی ایچ ان کے پاس ابھی تک نہ ہسنطال ہے نہ سکول ہے کوشش بڑی ہو رہی ہے خدا کرے کے پاس یہ کام ہو جائے ابھی پرائیوٹ کچھ ہیں لوگ لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ ان کی فیز کتنی ہوتی ہے چودہ پندرہ ہزار روپیہ صرف ٹیوشن ہے مہینے کی پلس لڑکیوں کو میں نہیں بھیجنا چاہتا سکول میں کہ وہ گھر سے چل کے ہیں کیونکہ بہت کام خراب ہوتے ہیں میں بتانا نہیں چاہتا کہ جناب وہ دین تبدیل کر دیتے ہیں غواہ کر کے کر دیتے ہیں بچی ہیں جوان خوبصورت ہوتے ہیں فوس کنورشن ہے اور یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے بچے ہیں تو اس کی ذمہ داری میں بڑا دھرتا ہوں تو اگر ہاستل شامل کر دیا جائے اور اکثر سکولوں کے پاس ہاستل نہیں ہے تو اگر شامل کر دیا جائے تو تقریباً پندرہ ہزار فی منت وہ بھی ہو جاتی ہے تیس ہزار کون فیس دائے گا ہمارے لوگ ہمارے لوگ بہت غریب ہیں تیس ہزار تو ان کی سیلری نہیں ہوتی ہے اکثر کی اکثر کی سیلری نہیں ہوتی بکی صحیح بتا اگر ہے تو ان کے کھانے والے بہت سارے ہوتے ہیں اس سارے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے بہت سارے ہوتے ہیں تین چار بچے ہوں فیملی اپنی ہو تو مکان دکھ کرایا ہی نہیں مکان کا کرایا ہے آپ کے یوٹلٹی بلز ہیں بجلی کا اور گیس کا اور مکان کے کرایا ہی جناب پندرہ بیس ہزار روپیال لگ جاتا ان کو ڈاکٹر صاحب جار صاحب کو شامل کر لیں اس گفتگو میں جو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ہے یہ فنی تعلیم کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کیا یہ ضروری ہے کیونکہ میں نے میں نے دیکھا کہ جو تعلیم ہے آپ کو معاشرے میں رہنے سینے کے عداب اور رسول و ضعب تو سکھاتی ہے لیکن جب ایک بچہ ایک لکڑی کو کٹ کر ایک ڈبا بناتا ہے تو وہ فنی تعلیم ہے وہ ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ہے آپ اس کو اب وہ دیکھا اس نے لکڑی تو پڑھ لی اس نے کہ لکڑی ہے درخت ہے اسے کس کس کام آیا جا سکتا ہے لیکن اس کو کس کام لانا کیسے ہے وہ ایک فنی تعلیم ہے اور اس طرح سے بچے جو ہیں وہ اکثر بچے اپنا کام اپنے ماں باپ کو یا اپنی کفالت نہیں کر سکتے وہ ایم اے بی اے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں میں ایم اے انگلیش کرنے والا ہوں جی میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا تو وہ اس کی نہیں ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے نے میڈل سکول پاس کیا ہے تو آپ اس بچے کو بار بے بنائے بال کٹے وہ اچھا ہے کہ سلون کھولے یا نہ کھولے کم از کم وہ روزگار اس کو مل جائے گا اپنے علاقے میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے تو یہ ایک نیکس مسئلہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہ کر ایسے ہمارے بچے یا ایسے کام کرنے کے لیے ہمیں بہت مشکل ہوتی تو جی جور صاحب تینکیو سو مچ میں جو ہے نا بڑا اس چیز پہ کہ وہ بلیف کرتا ہوں جیسے ڈاک شاہب نے پہلے کہا جی جی کہ وہ ایک پنجابی دی کہ جدے کار دانے اور کم لے بھی سے آنے ڈاکٹر و اکسر یہ بولتے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو سکل ہے نا سکل سکل آپ کی جو ہے نا اس کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے سکل کا سکل کو آپ آپ اپنی جب آپ اپنے کام کو جو بھی کام آپ کو آتا ہے نا ہمارے پاکستان میں سکتے پڑی پرابلم یہ ہے کہ کیریئر گائیڈنس کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ شوگوں پر چھاپ لگی بھی ہے کہ یہ کام اچھے ہیں بس وہی کرنے ہیں اور پڑھائی کو بڑا ایمپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے اگزیکٹلی میں نے دیکھا ہے کہ جو پڑھ لیتے ہیں زیادہ جیڑے پڑھ لیندے نے کئی باری پھر رونا کو چھوٹے کام کرنا بڑا مشکل ہوں گا ٹھیک ہے نا جی نا جی نا جی بلکل صحیح بات کر رہے ہیں بڑا مشکل سمجھتے ہیں اس کو بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے نا جی پڑھا کے بلکل بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے بچوں کا ترینڈ دیکھنا ہمیں بڑا ایمپورٹنٹ ہے بلکل ایمپورٹنٹ ہے جب وہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارے اسی وقت ہمیں ساتھ کچھ نہ کچھ گھر میں ہی کوئی اکتیوٹی کرنی ہی چاہیے کہ بچوں کو کوئی چیزیں سکوٹ میں کو مل گئے تا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں چھوٹن سی مثال ہے کہ میں نے